روزہ تک نفسانی خواہشات اور خصوصاً کھانے پینے سے اور بیویوں سے اس دواجی تعلق قائم کرنے سے رک جانا یہ کہلاتا ہے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن پچھری دفعہ میں نے کی تھی سورت البکرہ کا پورا رکوع نمبر 23 کور کیا تھا اب روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے اس حوالے سے سورت البکرہ کی آئیت نمبر 183 سے 188 میں 187 نمبر آیت کے اندر میں نے پچھتی دفعہ ڈسکشن کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر 1 کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا خوابوں ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا میدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے اور نمبر 2 بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق کو قائم کرنا اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقن روایت موجود ہے جس کی صحیح اسنات المصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی بارال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں ابن عباس کا قول وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شہ داخل کرنے سے ٹوٹے گا کوئی شہ نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا بلکل ایک کٹیگوریکل ڈسین انہوں نے کر دیا کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پشاب نکلا یا کیا کسی کو آ گئی اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے منسز کے حوالے سے ہے وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹیکہ ہو ٹرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو خون کسی کو دینا ہو کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے انتر یا سگرٹ پینا ہو ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے باقی جو وقتی طور پر مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں اس کے جگہ فدیہ دے دیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضاء کر لیں لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایک سیپشن اجتہادا دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر خصوصاً اس میں آتا ہے ماز بن جبل اور ابو موسیٰ شریف کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی صحاب کو بھیجتے تو ان سے تین باتیں انشاءات فرماتے ہیں نمبر ایک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا تنگی نہ کرنا نمبر دو خوشخبری سنانا نفرت نہ دلانا نمبر تین اتفاق رکھنا اختلاف نہ کرنا لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے یہ وہ اتفاق نہیں ہے وہ فساد ہے تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر علماء کی دو رائے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ایک پرمننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو پھل وہ صرف فدیہ دیا کریں تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں جرت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں جرت کر کے کہیں نا جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلن رہتا ہے کانٹینیوسلی تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھیں فدیہ دے تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا اس کے پر کوئی فتوہ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اسی کونٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ کوئی دے کسی کو اپنا خون نکالے تو ظاہرہ وہ نکل رہے اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم احرام کی حالت میں بھی اور روزہ کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے تو روزہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے تو برڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں ایک ایک ایکسیپشن ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں ٹو زیرو وان سکس کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مقرو کیوں جانتے تھے تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مقرو نہیں جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اگر کمزوری کے سبب اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراب ہو جائے گا اور روزہ نبہا نہیں سکے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا اگر کمزوری والا معاملہ ہوتے پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی اقضاء کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے مجبورا نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے صحیح بہاری میں تعلیقن ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں ہجامہ کروایا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا یعنی جب بڑے ہوگے کمزور ہوگے تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے پچھنے لگوایا کرتے تھے اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے وامٹنگ کا الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لیں بعد میں ایک قضاء کر لیں اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے کیا آئی ہے اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے چلائیں کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقن کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا کیا کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کیا آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا یعنی کھول لیا کیا آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقن 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کیا کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں جاتی اور ابن عباس کا بھی کول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں ان کی پوری صناعت مصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں بخاری میں بھی تعلیقن موجود ہیں البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے ترمزی ابو دعود اور ابن باجہ میں مشکات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوچ کر کہہ کرے املی ڈال کے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا اور جس کو خود بخود آ جائے یعنی خود نہیں اس نے کی ہے اٹومیٹکلی آگئی یہ طبیعت کی خرابی کی ورہ سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمزی نے کہا یہ ضعیف ہے اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بہاری بھی سے ضعیف کہتے تھے امام ترمزی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق نائن ون ڈبل ایٹ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے یعنی جان بوجھ کے امولی ڈال کے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کو خود بخود کہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کانٹینیو کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر کمزوری آگئی تو وہ آپ حدیث سن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آگئی یا روزہ جو ہے وہ پنگنا سولہ گھنٹے گا اس کو پتہ پیٹ تو خالی ہو گیا میرے حد پوکھنا کم ہو جائے گا تو وہ کھول لے روزہ پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے وہ روزہ شمار ہوگا اسی طریقے سے بعض اوقات سہری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی موہ میں آئی پھر واپس چلی گی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ عورتوں کو جو منسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے افتاری سے ایک منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا اس ایک روزے کی قضاء کرنے ہوگی البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سہری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے البتہ اگر مشتزنی والا ایشو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا جو مسئلہ نمبر 155 میں 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 نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے تو وہ روزہ توڑ دیں گے اور اس پہ آپ دو رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ ساٹھ روزوں والا کفارہ ادا کریں گے اور بعض کہتے ہیں نہیں اس کے بدلے ایک تضا کی جائے گی اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کمپیر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے یہ اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے اب دوسری مین چیز جو صورت البکرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق والا معاملہ ہے اسی کونٹیکش میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا کہ امائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور اس دواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا سو نبی دعود میں حدیث ہے مشکات میں 2006 ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلہ لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی پھر ایک اور شخص آیا اس نے یہی سوال کیا آپ نے اجازت نہیں دی اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بڑا شخص تھا اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بڑا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے کابو رکھ سکتا ہے اس کے لئے اجازت ہے جو نہیں رکھ سکتا اس کے لئے پھر اجازت نہیں ہوگی اب میرے بھائیوں اسی کونٹیکس میں کچھ ایسے عمال ہیں جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ بھی سن لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے مشکات میں ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ڈھری کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ پائی تو روزہ رکھے ہے باہر لوگ کہتے ہیں نہیں جی کھانے دیں اس کو خیر ہے بچارہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے کھلا نہیں نہیں فورا بتائیں شریح حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح ہی اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے موں میں بھی جو لکمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونڈ بیتا اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا یہ بالکل یاد رکھیں اسی طریقے سے سنبی دعود اور الموتہ امام مالک میں حدیث ہے مشکات میں ٹو ڈیرو ڈبل ون کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہا کے روزہ کو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو پہلے دن آپ نے کپڑے پہنے یہی دس دن پہنے کے رکھنے ہیں کوئی ناخن نہیں کٹنے غسل فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا کیونکہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر مجبوری کے تو وہ تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو یہ مسجد کی باؤنڈریز میں وہ فنائے مسجد جو ہے جو غسل خانے ہیں اور ٹائلٹس ہیں یہ فنائے مسجد مسجد کی باؤنڈریز میں شمار ہیں شریع احکام سے بلکہ بہاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ صفیہ کو اپنے گھار تک چھوڑنے کے لئے گئے تھے اعتقاف کی حالت میں اپنے گھار آکے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اعتقاف نہیں ٹوٹے گا بلکہ اور کوئی فالتو کام نہ کیے جائے تو اسی طریقے سے اگر کوئی غسل کرتا ہے گرمی کی وجہ سے تو سنت ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اب تو علیہ السلامی صاحب نے بھی اپنا فتوہ واپس لے لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں فتوہ رزویہ شریف کی ایک جلد اب چھاپ گئی ہے اس میں اعلیٰ حضرت کا بھی فتوہ ہے کہ بہتقیف ضرورت کے بغیر بھی غسل بھی کر سکتا ہے وضو بھی کر سکتا ہے تو اب دعوت اسلامی والوں نے بھی اجازت دے دی یہ پہلے انہوں نے اسی طریقے سے گندہ کر کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا اور یہ اسی طریقے سے معاملے چل رہے ہوتے تھے حالانکہ مطلب حدیث پہلے سے مجود ہے لیکن جب بزرگوں کی کتابیں ڈسکور ہوتی ہیں تریافت ہوتی ہیں پھر ان کو کہتے ہیں ہاں جی واقعی جی دیسیج بھی لگے آسی جی ٹھیک ہے نا تو وہ پرارٹی تو بزرگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقا ون نائن تھری زیرو نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے یہاں پہ بھی ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے جب زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ رومال جو ہے وہ گیلہ کر کے کپڑوں کو بھی گیلہ کرتے ہیں لیکن اس میں آپ اپنے کپڑے گیلے کریں یہ لوگوں کے اوپر جو پانی پھیکتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بڑے دھوتے پانی سوٹ دھوتے بارشوں دی ہے یہ بالکل غلط بات ہے اس طریقے سے کسی کے ساتھ یہ کام نہ کریں اپنے ساتھ ضرور آپ کرنا چاہتے ہیں کریں اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بلکل گیلہ کر لیں اور آپ کپڑوں میں ہی ننگے نظر آ رہے ہوں یہ اس چیز کا بھی احتمام کرنا چاہیے جامعہ ترمزی سن ابی دعوت سن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں 405 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ غسل میں بھی اور وضو میں بھی لیکن روزے کے علاوہ کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کے غسل فرض ہے تو وہ بس نارمل ہی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک بہت اوپر نہ چڑھائے کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کہ اندر چلا گیا دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا وضو غسل تیمم اور استنجہ کے اوپر مسئلہ نمبر 42 میرا اہلسنتپاک ڈاٹ کام ماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اب میرے بھائیو جو کچھ اہم فقی مسائل جلدی ہلی کور کر دوں صحیح بہاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل نو احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بہاری تعلیقن لے کر آئے ہیں اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اکثر چیزوں کے پر تو ان پہ اجمع ہے نمبر ون صحیح بہاری میں تعلیقن ہے آمیر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواق کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تو روزہ دار مسواق بھی کر سکتا ہے ٹوث برش بھی کر سکتا ہے لیکن ٹوث پیسٹ سے اجتناب کریں اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے اور اس کے ٹیسٹ کو مسواق کے اوپر قیاس نہ کریں البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں بچنے میں آفیت ہے سعی بحاری میں تعلیقن ابن مسعود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں سعی بحاری میں تعلیقن انس ابن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرمہ بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکا ہے کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا وہ جائز ہے سعی بحاری میں تعلیقن ابن باس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چک سکتا ہے چکنے اور کھانے میں فرق ہے چکنا جو ہے وہ زبان کی نوکی اوپر ہوتا ہے یعنی نمک مرش کو چک کے پھر تھوک دے سعی بحاری میں تعلیقن حسن بسری تابی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سعی بحاری میں تعلیقن عطا بن ابی رباہ کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں توڑے گی اور یہ مشکات میں ٹو زیرو ون ایٹ پہ موجود ہے بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں وہ جناب وضو کرنے کے بعد دس دفعہ بیس دفعہ تھوکتے رہتے ہیں ایک دفعہ تھوک دیا اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی اس کی ایسے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالی نے اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں اب آخری ٹاپک نمبر تھری ہے انشاءاللہ پانچ سات میرے میں کوئی رکلوٹ ہوگا باقی اگلے پانچ ٹاپک اگلے ہفتر ڈسکس کریں گے اور یہ ٹاپک نمبر تھری ہے روزوں کی قضاء اور کفارے سے متعلق بھائیو دو استلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے نمبر ون قضاء یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا نمبر دو کفارہ شری پلینٹی یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوچ کے روزہ توڑا ہے اس کے لئے سزا کیا ہے ایک روزہ تو رکھے گا رکھے گا باقی جو اس کے لئے سزا ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی شوگر کا مریض تھا تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا یعنی قضاء کرنی ہوگی کفارہ نہیں دینا ہوگا اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیز والا منسز والا ایشو ہوا اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے مشکات میں 2032 اما عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیز کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے تو روزوں کی قضاء ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضاء کرنی ہوگی اور میں نے بتایا کہ افطار سے ایک منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا بو والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹیکلی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک روزے کی قضاء بعد میں کرے گی اور اس قضاء کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں قضاء کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے پہلے قضاء کر لیں ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء سردیوں میں بھی جا کے کر لیں لا يکلف اللہ نفساً الا وسعہا اور اس کی دلیل میں بخاری اور مسلم کی حدیث مشکات میں ٹو زیرو تھری زیرو امائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضاء ہوتی تو میں صرف شابان میں وہ روزے قضاء کیا کرتی تھی اور راوی یحیٰ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے وعنی ازدواجی تعلق اعتبار سے چونکہ شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو مائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضاء کر لیں کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کی جازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لئے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا یعنی کوئی بیوی کہ جی میرا رشتہ دار ہے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ بالکل باطل ہے اما عائشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہولیت کی وجہ سے تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری و مسلم کے کونٹیکسٹ میں اب دوسری صورتحال کے کوئی جان بوچ کر روزہ توڑ دے ایسی صورت میں قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا اس کونٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری و مسلم کی مشکات میں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا روزہ میرا ٹوٹ گیا میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے ازاد کرے یہ پہلا آپشن ہے اور ترتیب بھی یہی ہوگی یہ آپشنل نہیں ہے تین میں سے ایک بلکہ یہی ترتیب ہوگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے فرمایا کیا تُو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ کے نہیں رکھ سکتا ہم بھی نہیں ظاہرے رکھ سکتے ہیں فرمایا کیا تُم ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو اس سے ہی بات پتا چلی کہ ساٹھ مساکین ایکویلنٹ ہوئے ساٹھ روزوں کے تو مسکین کو پھر ایک وقت کھانا کھانا کھلایا جائے گا دو وقت کا نہیں یہ لوجیکل آنسر ہے تو اس نے عرض کیا نہیں تو فرمایا تم بیٹھ جو اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ خجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفتاں لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا آنے والا کدھر گیا اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینہ کے غربہ میں تقسیم کر دے تو روزے کا کفارہ دا ہو جائے گا تو وہ آگے سے کہنے لگ بڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے سب سے زیادہ غریب میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑیں بھی ظاہر ہو گئیں اور اس حدیث پر مسکرانا بھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھالو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ خاص اس کے لئے ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہہ جی انہیں اڈیاں کھجورہ لے آگے تھے میں آپ کھانا شروع کرتا ہے کفارہ ادا ہو جائے گا یہ اس کے لئے خاص تھا اور اس حدیث پر امام بخاری نے انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح بخاری میں ون نائن تھری سکھ حدیث کیلئے ہے اور اس پر اپنا فہم لکھا ہے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے اور ظاہرہ وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی لہذا اسی طریقے سے جو ہینٹ پریکٹس والا ایشو ہے اس میں بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر ساٹھ روزوں والا معاملہ یہ ساٹھ مساکین والا کرے گا عمومن لوگ ساٹھ مساکین والا ہی کرتے ہیں اور یہ ساٹھ مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی یہ بعض اتنے بولیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک کھلا دیئے دو انہیں ترڑے پائی ایک دہ ترہی ٹھوٹے آ دو انہیں ٹھوٹے آ یہ ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس بنیں گے اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی ارزل نکالا ہے اجتہادن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا تو اس میں بعض وقت چیزیں ایمپلائیڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے جو میلی بھگت سے معاملہ ہوئے اس میں تو ظاہرے دونوں کو رکھنے چاہیے اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنے چاہیے اور بارال اس حوالے سے اجتہادن کوئی بھی ایشو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اب رہا کھا بھی کہ روزہ توڑنا تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا صحیح کال بھی ہے پہلے ضعیف روایت سن لیں یہ روایت جو ہے وہ مقتوع ہے مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا المصنف ابن بشعبہ میں انٹرنیشن امریک کے مطابق نائن ڈبل سیون فور سعید ابن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک معادمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے توڑ دیا ہے تو میں کیا کروں تو فرمایا کہ صدقہ کر اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا قول صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن بشعبہ میں اسی سے پانچ نمبر آگے ہے چار نمبر آگے المصنف ابن بشعبہ میں نائن ڈبل سیون ایٹ سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے البتہ احناف کا یہ موقف ہے ہنفیوں کا کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے دونوں ساٹھ روزوں والا اور ساٹھ مساکین اور غلام والا ایشو ہے البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ الگ ہے اور وہ بھی جو ہے وہ تو استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوچ کے کیا اور اگر کسی نے مجبورا پیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزہ کی قضا کر لے اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک جو ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیہ کے طور پر انشاءاللہ اگلی دفعہ پانچ پوائنٹس ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ